بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف اینٹیس تو دوستو آج میں آپ کے لیے مغلیائی چکن ہانڈی کی ریسپی لے کر آیا ہوں جس کو ہم ریسٹورنٹ سٹائل سے بنائیں گے کوشش کروں گا کہ ریسپی کو مزید آسان بنا کے اور ایزی طریقے سے ایکسپرین کروں تاکہ آپ ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ریسپی بنانے کے ایکسپرٹ ہو جائیں اور آج سے ریسٹورنٹ جانے کی بجائے بلکہ ہدھی گھر پہ اس چک ریسپی ہے تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ریسپی کی مکمل سمجھ آ جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ہے ون کیجی چکن اس چکن کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کا پانی ڈرین کر لیا تھا چکن کو ہم میرینیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کوٹی ہوئی کالی مرچ ساتھی اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نم اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے فریج کے اندر رکھتے ہیں گے آدھا گھنٹہ کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں ایک لیں گے پین جس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ اوئل اوئل کو ہلکا سا گرم کریں گے جیسے ہی اوئل گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے تین چھوٹی لائچی تین سے چار لونگ اور آٹھ سے دس دانے ثابت کاری مرچ کے ان کو آپ نے ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے سوتے کرنا ہے کھڑے مثالوں کو سوتے کرنے کے بعد پیاز کا پیسٹ ایڈ کریں گے دو ہم نے میڈیوم سائز پیاز لیے تھے جن کو مکسی میں ڈال کے ان کا ہم نے پیسٹ یار کر لیا تھا پیسٹ کو ہم پائن سے چھ منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر اچھے طریقے سے بونیں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے پیاز کے پیسٹ کی پائن سے چھ منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر اچھے طریق سے بنائی کمپلیٹ کر لی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ پیسٹ کو ہم دو سے تین منٹ تک بونیں گے اس کا کچھا پن دور کریں گے پیسٹ کا کچھا پن دور کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن یہ وہی چکن ہے جس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے میرینیٹ کر کے فریج کے اندر رکھا تھا چکن کی بھی ہم فل بنائی کریں گے چکن پہلے کلر چینج کرے گا اس کے بعد پانی چھوڑے گا پانی کو آپ نے اچھے طریق سے ڈرائی کرنا ہے اور بنائی جو ہے جتنی آپ زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ کو ٹیسٹ اچھا ملے گا تو تقریباً چکن کو ہم نے چھے سے سات منٹ تک بونہ ہے اب اس میں ایڈ کریں گے سپائسز جس میں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ون فوتھ ٹی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد تین سے چار منٹ تک بونیں گے مسالوں کو آپ نے ہائی فلیم کے اوپر بون ل دینا ہے اور نمک چونکہ ہم نے چکن کو میرینیٹ کرتے وقت ایڈ کیا تھا تو اب یہاں پر ایڈ نہیں کریں گے باقی آپ نمک میرچ آپ ٹیسٹ کے کوڈنگ کامیزہ زیادہ کر لی جئے گا دوستو اسی دوران چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری خوصلہ وزائی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا جو کام ہے پسند آتا ہے تو سپائسز کی بنائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹمارٹر پ میں ڈال کے ان کا پیسٹ تیار کر لیا تھا ویسے تو آپ ٹمارٹر کٹنگ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پیسٹ ایک تو جلدی کک ہو جاتا ہے دوسرا آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور اس کے علاوہ تھک سی گریوی بن جائے گی اور جب آپ چکن کو کھائیں گے تو چکن آپ کو اور بھی کھانے میں ٹیسٹ فور لگے گا تو پیسٹ کی ہم اوئل سیپرٹ ہونے تک بنائی کریں گے اس ریسپی کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے اس کی بنائی تو بنائی کے اوپر آپ نے فل دہان د دینا ہے ایسے ہی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بنائی کرنی ہے تو اب اس میں ایڈ کریں گے ون فیفٹی گرام دہی ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے کاجو کا پیسٹ دس سے پندرہ کاجوز ہم نے لیے تھے جن کو تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ تیار کر لیا تھا اب آپ نے ان کی بھی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے تو چلیں جی دوستو فائنلی ہماری بنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے پانی ہاف کپ ضرورت کے مطابق ویسے تو ہمارا جو چکن ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ڈن ہو چکا ہے تو آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق ہی اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانچ سے چھے گرین چلیز ایڈ کریں گے اور اوپر سے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے سٹیم کریں گے کک کریں گے تاکہ چکن جو ہے اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور فلیم کو میڈیم رکھیں گے تو یہاں پر پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب اس کی خوشبو اور ٹیکسچر کو مزید بڑھانے کے لیے ہاف ٹی سپون مکس گرم مسالہ دو سے تین ٹیبر سپون باری کٹا ہوا خردنیا اور ون ٹیبر سپون خوشک میتھی ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے اور فلیم کو آف کر کے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک آئی خوب کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ انجوئی کریں اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے مہمانہ نہیں ہوں یا کوئی بھی خاص فنکشن ہو تو اس کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آج کچھ بھی اچھا سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ